دوستو جن کا سائز باہر نکل کے آہی نہیں رہا سکڑن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی آج ان کے لیے ایسا تیل جو ان کو اپنے پینیس پہ تو لگانا ہی لگانا ہے نیچے جو ان کی بالس ہیں اس کے اوپر بھی اس کی مساج انہوں نے کرنی ہے یہ نسخہ اتنا بہتری نے کہ آپ کا ایکچول سائز باہر نکالے گا یہ نسخہ اتنا بہتری نے کہ جو آپ کے پٹھوں کی کمزوری آگئی ہے ان پٹھوں کی کمزوری کو دور کرے گا تھوڑا سا آپ نے یہ تیل اپنی تھائیس میں بھی لگانا ہے اپنی جانگوں میں اپنی رانوں میں بھی لگانا ہے اس سے آپ کا جو ایکچول سائز ہے پینیس کا جو موٹا پن ہے ایکچول جو پینیس کا لمبا پن ہے ایکچول وہ کھل کے آئے گا یاد رکھئے جو ایک نیچرل سائز ہوتا ہے اس سے اوپر تو نہیں جاتا سائز لیکن ہمارے ہاتھوں کی غلطیوں کی وجہ سے گروتھ میں جو کمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو سکڑن جو پیدا ہوتی ہے اس کا یہ ریمیڈی اتنی زبردست ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے یہ میچلس ہے نو کمپیریزن اتنا زبردست ہے کیا چیز بھئی اتنی زبردست ہے پہلے نمبر پہ پیاز ہے دوسرے نمبر پہ گارلک لہسن ہے تیسرے نمبر پہ آلیو آئل ہے زیتون کا تیل ہے روغن زیتون ہے کیا کیا لینا ہے کتنا کتنا لینا ہے سنیے چھوٹی چھوٹی دو پیاز لینی ہے ان کا ارک نکالنا ہے ان کا رس نکالنا ہے وہ جیسے آپ چاہے نکالیں جو بھی آپ کے پاس سورس ہو دوسرا آپ نے پانچ جوے لینی ہے لہسن کی کلیا لینی ہے پانچ ان کا بھی آپ نے ارک نکالنا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے بیس میلی لیٹر صحیح ہے اس کو آپ نے فرائی پین میں ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد اس کے چولے کو جلا دینا ہے اور اوپر سے آپ نے دونوں ارک جو پیاز کے اور آپ نے لہسن کے نکالے تھے وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے تب تک گرم کرنا ہے جب تک یہ پیاز اور لہسن کا جو ارک ہے یہ جل نہ جائے صرف تیل تیل باقی رہ جائے جب تیل تیل باقی رہ جائے تو آپ نے چھے سے سات بون تین سے چار بون پینیس پہ اوپر اوپر لگانی ہے اور نیچے بولز پہ لگانی ہے آپ نے تین سے چار بون اچھی طریقے سے ان کی مساج کرنی ہے رات میں اندازہ ہونے لگے گا اس طریقے سے کھل کے باہر آنے لگے گا اریکشن اچھا ہو جائے گا اسٹیبل ہوگا اور نسو کی کمزوری دور ہوگی امید ہے نسخہ اچھا لگا ہے آپ کو آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ